تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس سے زبردست قسم کی پاور قسمیں آتی ہے آپ کچھ دنوں کے استعمال سے حیران ہو جائیں گے ستر سال والا بھی اگر اس نسخے کو کھالے تو یہ بہت ہی لا جواب نسخہ ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے جس کے ماتھے پر خلوص کا اور محبت کا نشان ہو وہ ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لے ایسا نہیں ہوا کرتا غصہ اس سلکتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی طور نہیں سکتا تم کامیابی سے زیادہ ناکامی سے سیکھتے ہو اور ناکامی ہی تمہارا کردار بھی بناتی ہے ہم سب کی مدد نہیں کر سکتے لیکن سب کسی نہ کسی کی مدد ضرور کر سکتے ہیں ایک دن ہم سب یہ سوچ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ انسان دکھ نہیں دیتے انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو جب تم مرس میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگہ دیا ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ پاک تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کو پسند آجائے تو دوزخ حرام تو دوزخ حرام کر دیتا ہے سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے کسی کو آزمایا نہ کرے کیونکہ ضروریات کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آہی جاتی ہیں فرشتہ کوئی نہیں ہوتا غریب ہر امیر آدمی کو چور سمجھتا ہے اور ہر امیر ہر غریب آدمی کو کام چور تمہارا ظالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہو لوگ اس وقت ہماری قدر نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوں لوگ اس وقت ہماری قدر کرتے ہیں جب وہ خود اکیلے ہوتے ہیں کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پوچھ کر پہنچ جاتے ہیں خوشیہ تقدیر میں ہونی چاہیے تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھتے ہیں جبکہ وہ ہمیں اندر سے دیکھتے ہیں اعتماد خود پر ہو تو طاقت بن جاتی ہے اور دوسروں پر رکھو تو مجبوری کچھ نیا پانی کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے لوگوں پر کتنا بھی اعتبار ہو ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف نہمانوں والا ہی کمرہ کھولو فاصلے بڑے تو غلط فہمیاں بھی بڑیں پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا ہی نہیں اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں سارے کھلوں نے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں دعائیں دینے والے سے باہ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں ہوتا اور دعائیں لینے والے سے باہ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں ہوتا مطلبی زمانہ ہے نفرتوں کا کہر ہے دنیا دکھاتی تو شہد ہے مگر پلاتی زہر ہے دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین پر نہیں دلوں میں اوگتا ہے ایسے لوگوں پر بلکل بھروسہ مت کرو جن کے احساسات وقت کی نویت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ان لوگوں پر یقین رکھو جن کے احساسات وقت کے بدلنے کے باوجود بھی اقصہ رہتے ہیں کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں سامنے والا جاہل ہو تو بحث سے بہتر ہے خاموشی حقیقت تو یہ ہے کہ اب کچھ بھی کر لیں کوئی بھی قربانی دیں یہ دنیا آپ کو تب تک ہی چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہے اس شخص کو بدلنا ناممکن ہے جسے یہ یقین ہو کہ اس میں کوئی برائی ہے ہی نہیں اور وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط میں دہہ سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا یاد رکھو پڑتا ہے لیکن غیر محسوس طور پر جب تم کسی برائی سے متاثر ہوتے ہو تو جان لو کے بیجا خوشامت سے بھی متاثر ہوتے ہو درد موت کا قاسد ہے کہ بے وقوف قاسد سے منہ نہ مو جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے اقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا اپنے قسمت کی پولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور استاد کی سامنے اپنے دوست کی گرخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منحفت لوگ ہیں جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے جنگ ہارنے کے بعد جیتی جا سکتی ہے لیکن اخلاق ہارنے کے بعد اسے دوبارہ فتح کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا لوگ اپنا پاؤں اس لیے اٹھائے پھرتے ہیں کہ کہیں کسی کی دوکھتی رکھ دیکھیں اور رکھ دیں کچھ لوگ دوسروں کی بات خود کی اسلہ کے لیے نہیں بلکہ ان پر تنقیب کے لیے سنتے ہیں باؤں کا عدب کیا کرو ورنہ چھوٹے رہ جاؤ گے انسان کا اپنے دشمن سے انتقام لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے انسان کے ارمانوں کی حد قبروں میں جا کر ختم ہوتی ہے بہترین یاد داشت وہ ہے جو دوسروں کی اچھائیاں اور اپنی برائیاں محفوظ رکھے جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ زد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدل نہیں سکتے پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے رسوہ نہیں کرتا عطل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتی جس طرح نگاہ کی ایک حد ہوتی ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتی میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے نسخہ نوٹ فرما لے ریگ ماہی چار ماشا موسلی سفید دو تولہ جائفل ایک ماشا جلوتری ایک ماشا ان کو پیس کے آپ رکھ لے شہد خالص سے اس کی گولی بنا لے گولی کالی مرچ جتنی دو مرچ تک آپ بنا سکتے ہیں تھندے دودھ گائے والے سے شام چار بجے کھایا کریں آپ کچھ دنوں کے استعمال سے حیران ہو جائیں گے بہت دیر بعد سمجھ آیا کہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنا ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے آپ کے الفاظ برطن میں مشروب کی مانند ہوتے ہیں کوشش کریں کہ اس برطن میں ہمیشہ متحاس بھر کر لوگوں کو پلائیں نہ کے کانتے جن کی چبھن ہمیشہ دل میں محسوس ہوتی رہے